اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ اور جناب ذرا مجھے جلدی سے بتائیے ہم کس کلاس میں موجود ہیں جی ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور اردو کی کلاس میں آج بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے پچھلی کلاس میں ہم نے تخلیقی لکھائی کی ایک مشک شروع کی ہے اور وہ مشک کیا تھی ہمیں آپ بھی تھی لکھنی ہے جی پسندیدہ کھلاڑی کی اور ہمارا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے جسے ہم نے چنا تھا شاہدہ فریدی ٹھیک ہے تو ہم نے پچھلی کلاس میں ایک خاکہ ترتیب دیا تھا جس میں ہم نے شاہدہ فریدی کے بارے میں بہت ساری معلومات لکھی تھی اب آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم اسی معلومات کو سامنے رکھ کے جملے بنائیں گے ٹھیک ہے تاکہ پھر آگے جا کے ہم ان جملوں کو ترتیب دے کے پھر ایک پوری آپ بیتی مکمل کریں گے تو چلیں آپ کیا کریں گے آپ اپنی کوپی کو سامنے رکھ لیجئے جس میں ہم نے خاکہ بنایا تھا ٹھیک ہے نا تاکہ ساری معلومات سامنے رہے گی تو ہم آسانی سے جملے بنا سکیں گے اور ہاں اگر آپ نے کسی اور کھلاڑی پر معلومات حاصل کی ہے اور خاکہ بنا لیا ہے بہت اچھی بات ہے جس طرح میں جملے بنا رہی ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ بھی کس طرح ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک معلومات پر کیسے جملے بنائے جاتے ہیں آپ بھی بنا لیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کون سے جملے بنائے ہیں یا اس معلومات پر کون سے جملے بنائے جا سکتے ہیں جی تو میں نے جو جملہ سب سے پہلے لکھا وہ یہ لکھا کہ اللہ کے کرم سے ون ڈے میچ میں تیز ترین سینچری بنانے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا ٹھیک ہے یہ جملہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد اگلا جملہ کون سا میں نے لکھا میں نے اگلا جملہ لکھا کہ بچپن میں گلی کوچوں میں ربڑ کی گین سے کرکٹ کھیلا کرتا تھا کیونکہ آپ بیتی لکھ رہے ہیں نا تو آپ بیتی میں شاہد آفریدی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کیا ہوا یہ ساری باتیں آئیں گی آپ بیتی میں ٹھیک ہے تو یہ جملہ بھی میں نے لکھ لیا اس کے بعد میں نے جملہ لکھا کہ میں یکم مارچ کو کوہارٹ میں پیدا ہوا یعنی انہوں نے اپنے بارے میں ایک معلومات دی پتہ چلا ان کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ان کے پیدائش کب ہوئی اس کے بعد پھر میں نے جملہ لکھا کہ میرے والد کا نام فضل الرحمان آفریدی ہے ٹھیک ہے یہ بھی جملہ ہو گیا ہمارے پاس اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے جملے ہم یہاں بنا رہے ہیں وہ سارے جملے کس کی مدد سے بن رہے ہیں اس معلومات کی مدد سے بن رہے ہیں جو پچھلی کلاس میں ہم نے خاکے میں اکھٹے کی تھی ٹھیک ہے چلیے اب اگلا جملہ ہم کیا بناتے ہیں اگلا جملہ میں نے یہ بنایا کہ پہلا انٹرناشنل میچ دو اکتوبر یعنی سیکنڈ اکتوبر نائنٹین نائنٹی سکس کو کھیلا مگر شہرت مجھے چار اکتوبر کے مارچ سے ملی جس میں میں نے کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری سکور کر ڈالی یہ بھی معلومات کہ انہوں نے پہلا انٹرناشنل میچ جو ہے یہ سیکنڈ اکتوبر نائنٹین نائنٹی سکس کو کھیلا تھا لیکن جو شہرت ملی انہیں وہ انہیں ملی کون سے مارچ تھے چار اکتوبر اور ایسا کیا ہوا تھا اس میچ میں جی اس دن انہوں نے اپنی کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری سکور کی تھی ٹھیک ہے تو یہ معلومات ہم نے کھٹی کی تھی نا خاکے میں ہم نے اس پہ آج جملہ بنا لیا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ میں نے بنایا کہ پہلی مرتبہ شاداب اسپورٹس کراچی کی نمائندگی کی تھی کیا جملہ ہے پہلی مرتبہ شاداب اسپورٹس کراچی کی نمائندگی کی تھی چلیے پھر اس کے بعد ہم جملہ لکھ لیتے ہیں اگلا جملہ کون سا بنایا بھئی اگلا میں نے جملہ بنایا کہ قومی کرکٹ ٹیم میں پہلی مرتبہ بحیثیت لیگ سپینر بلایا گیا تھا دوبارہ ریپیچ کروا دوں چلیے پھر پڑھاتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم میں پہلی مرتبہ مجھے بحیثیت لیگ سپینر بلایا گیا تھا ٹھیک ہے لیگ سپینر ہوتا ہے یا لیگ سپینر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی لڑکوں کو تو زیادہ پتہ ہوگا اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیگ سپینر کہتے ہیں یا لیگ سپینر کہتے ہیں پتہ ہے اچھا چلے اگلا جملہ اور کون سا ہوا بھئی اگلا جملہ میں نے یہ لکھا کہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے قرآن پاک میں نے گیارہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ جملہ بھی ہم نے بنا لیا پھر ایک پوائنٹ ہم نے خاکے میں لکھا تھا میرا خواب کہ اب کیا خواب ہے بھئی تو میں نے اس پوائنٹ پہ جملہ لکھا کہ میرا ہر خواب پاکستان کی ترقی اور استحقام سے متعلق متعلق ہے ٹھیک ہے نا اور جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے تو شاہد آفریدی کو بھی اس میں تھوڑی جگہ مل جائے یہ خواب ہے ان کا ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ میرا خواب میرا ہر خواب پاکستان کی ترقی اور استحقام سے متعلق ہوتا ہے اور یہ خواب بھی ہے ان کا کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے تو شاہد آفریدی کو بھی اس میں تھوڑی سی جگہ مل جائے مل جائے گی بھئی اتنی اچھی ایفمنٹس ہیں اتنے اچھے سکور ہیں اتنا نام ہے ان کا کرکٹ میں ٹھیک ہے تو پھر اور کون سا جملہ ہم نے بنایا پھر ہم نے ایک پوائنٹ اپنے خاکے میں لکھا تھا بنیادی خوبی پھر میں نے اس پہ جملہ بنایا کہ میری بنیادی خوبی بالنگ تھی لیکن میں نے کمال بیٹنگ بھی کی ٹھیک ہے نا کہ ان کی بنیادی خوبی بالنگ تھی لیکن یہ بیٹنگ میں بھی کمال رکھتے تھے ٹھیک پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کچھ ایوارڈز کی تو پھر ایوارڈ پہ بھی ہم نے کچھ جملہ بنایا کہ ایوارڈ کون سے انہیں ملے تھے تو پھر میں نے جملہ بنایا کہ مجھے 23 مارچ 2010 کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا جو صدرے پاکستان کی طرف سے ملا تھا ٹھیک ہے یعنی 23 مارچ 2010 کو شاہد آفریدی کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تھا ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد اور کونسا ایوارڈ ملا تھا جی ایک ایوارڈ اور ملا تھا اس کی بھی معلومات ہم نہیں ہیں اس پہ بھی جملہ ہم نے بنایا وہ یہ کہ الحمدللہ 23 مارچ 2018 کو مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ٹھیک کیا الحمدللہ 23 مارچ 2018 کو مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا یہ جملہ بھی ہم نے بنا لیا اس کے بعد ایک جملہ اور جو ہم نے بنایا وہ یہ کہ قومی ٹیم میں سیلیکشن میری زندگی کا یادگار دن تھا ٹھیک ہے قومی ٹیم میں سیلیکشن میری زندگی کا یادگار دن تھا تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے کتنی سارے جملے آج بنا لیے اور یہ سارے جملے ہم نے کس کی مدد سے بنائے جی ہاں اس خاکے کی مدد سے جو پچھلی کلاس میں ہم نے بنایا تھا معلومات اکھٹی کی تھی اور ایک خاکہ ترتیب دے دیا تھا تو آج ہم نے اس کی مدد سے بہت سارے جملے لکھ لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا نا ان جملوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے ہیں جملے یہ تو آپ نے اب کیا کر رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان جملوں کو آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ ترتیب سوچئے کہ آپ بیٹی لکھنی ہے تو کون سا جملہ پہلے ہو کون سا بعد میں ہو اس کے بعد کون سا آنا چاہیے ایک ترتیب سوچ کے آپ بیٹی کی آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور جو ترتیب آپ نے سوچی ہے وہ وائس ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی ٹیچر کو سینٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں آپ سے وہ ترتیب شیئر کروں گی جو میں نے بنائی ہے تو چلیں دے پھر مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی